ساؤتیز ڈلی کے تھانا لاجپت نگر کے قریب میں سینٹرل مارکٹ میں آج اچانک شام چار بچ کر دس منٹ آنگ لگ گئی اور کیونکہ کپڑے گو ڈاؤن شو رومز اور دکانے ہیں اس لیے آنگ کو بڑھنے میں وقت نہیں لگا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ڈیٹھ سال پہلے بھی لاجپت نگر کے سینٹرل مارکٹ میں زبردست آنگ لگی تھی اور درجنوں دکانیں اس میں جل کر کے راک ہو گئی تھی آج پولیس کنٹرل روم سے جیسے ہی چار بچ کر دس منٹ پر اطلاع ملی کہ دکان نمبر سولہ گروہ تیک بہادر سینٹرل مارکٹ لاجپت نگر میں آگ لگ رہی ہے تو فوراں فائر کے چھے ٹینڈرز یعنی چھے گاڑیاں موقع پر پہنچیں پولیس کنٹرل روم کی گاڑیاں کیٹس ایمبولنسز ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ تمام پہنچے تب تک اوچھی اوچھی لپٹے بہت زیادہ تھی اور آگ نے کئی دکانوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا جس میں گراؤن فلور کے علاوہ جو اس کا گوڈاؤن ہے بیسمنٹ میں بنا ہوا وہ بھی فرس فلور تمام پوری طرح سے جل گیا تھا آپ کو معلوم یہ بھی ہے کہ لاج پتنگر جیسا علاقہ جہاں پر اتنا زیادہ فوٹ فال ہوتا ہے لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اس پورے آگ حادثے میں ابھی تک کروڑ روپے کے مالی نقصان کا آنکلن کیا جا رہا ہے تقریباً ایک درجن کے آس پاس دکانیں جل چکی ہیں اور جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا گوڈاؤن بھی اور جو فرس فلور ہے اس دکان کا وہ بھی کپڑے کے شوروم جس تمام پوری طرح سے جل کر راہ ہو چکے ہیں فائر کنٹرول روم نے تقریباً چھ بجے کے آس پاس یعنی لگ بھگ دو گھنٹے کے آس پاس مشکت کے بعد آنکھ پر قابو پایا اور اس کے بعد کہیں جا کر کے کولنگ آپریشن سٹارٹ ہوا آنکھ لگنے کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے لیکن جب تک کی فائر بریگیڈ وہاں ریسپانڈ کرتی فائر کرمی وہاں پر پہنچ پاتے تب تک بہت دیر ہو گئی تھی اور آنکھ نے اس پورے کمپاؤن کو شاپ نمبر سولہ سترہ اور آس پاس کی جو جگہ ہی تھی ان کو اپنے زد میں لے لیا تھا اور آنکھ بری طرح سے پھیل چکی تھی دور دور تک کئی کئی کلومیٹر تک دور الگ دھوان نکلتا ہوا آسمان پر جاتا دکھائی پڑ رہا تھا آنکھ کو بھجانے میں خاصی مشکت آئی فائر کرمیوں کو اور جو سینٹرل مارکٹ کے دونوں سائٹ کا حصہ ہے گرو تیک بہادور سینٹرل مارکٹ ان دونوں حصوں کو بند کیا گیا تھا لوگوں کی آباجہی کے لیے لیکن یہ ایسا سیچویشن تھی جس کو قابو کرنا اچانک سے مشکل ہو جاتا ہے فائر کرمیوں کے لیے خاص طور سے تقریباً چودہ فائر اٹینڈرز کی مدد سے آنکھ پر قابو پایا جا سکا لاجپت نگر کی یہ تصویریں تقریباً چودہ تقریباً چودہ خیال��ē چودہ 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 schlimm چودہ چودہ موسیقی موسیقی موسیقی